موسیقی اگر آپ خوبصورت سٹیکر بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جتنے خوبصورت یہ سٹیکر ہوں گے ان کو بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر کلک کرئے گا بیل پر کلک کرنے کا آپ کو فیضا ہوگا کہ میں دو بھی نئے ویڈیو اپلو� اس طرح آپ نے ٹکنولوجی کی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں وارشل سٹیکر کی تو اس کے لئے فرنڈز آپ کو ایک اپلیکشن کی ضرورت ہوگی وہ اپلیکشن آپ کو پلے سٹور میں ایزیلی مل جائے گی پلے سٹور میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹیک سٹیکر ٹیک سٹیکر آپ ٹائپ کریں گے تو فرسٹ میں ہی یہ اپلیکشن آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کو اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینا ہے میں آرڈی اس کو انسٹال کر چکتا ہوں تو میں س اس کو اپن کرتا ہوں فرنڈز اپلیکشن کو اپن ہونے پر آپ کو کچھ اس طرح انٹرپیس نظر آئے گا آپ جس کے بھی نام کا کوئی بھی سٹیکر بنانا چاہتے ہیں تو وہ جس آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے تو وہ سٹیکر تیار ہو جائے گا جیسا کہ ہم بات کے ایک سٹیکر ایک بناتے ہیں چلیں یہ سٹیکر تو آپ کو ایزیلی وہاں سے مل جاتے ہیں وارشل سٹیکر میں سے تو میں اپنے چینل کے نام کا سٹیکر بناتا ہوں تو آپ نے جس ٹائپ کرنا ہے اور جو سٹیکر ہے وہ اوپر تقریباً سولہ اس کے ڈیزائن ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے اگر آپ ان پر بیکگرونڈ ہیوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو نیچے ڈیفرنٹ بیکگرونڈ نظر آ رہے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتی ہیں اور ان کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں تو اس طرح یہ آپ کے سٹیکر جو ہیں بہت زیادہ خوبصورت بن جائیں گے اس کے ساتھ آپ ان کے فاؤنڈ کا سٹائل بھی چینل کر سکتے ہیں تو سٹائل چینل کرنے کے لیے آپ نے یہ لٹو کا جو آئیکن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس سے آپ کے یہ سٹیکر کا فاؤنڈ ہے وہ سٹائل جو ہے اس کا وہ چینج ہو جائے گا اس طرح آپ اس کو پیارا سا فاؤنڈ سٹائل دے کر اس کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں تو اب باریت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے وارسائیب میں کیسے سینڈ کریں گے تو اس کے لیے فرنڈز آپ کو اوپر سیف ایڈ وارسائیب کا اپسے نظر آ رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ سولہ سٹیکر ہیں جو سولہ کے سولہ آپ کے وارسائیب میں ایڈ ہو جائیں گے جی فرنڈز جیسے سٹیکر جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں اپنے وارسائیب میں ایڈ پر کلک کریں گے تو جی ہمارے سٹیکر جو ہیں وہ ہمارے وارسائیب میں ایڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ مائی پیک پر کلک کریں گے اور اس کو ایڈ نیو پیک پر کلک کر دیں گے تو اس طرح جی آپ کے وارسائیب میں سییب ہو جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے سینڈ کر سکتے ہیں وارسائیب میں اپنوں اوپن کرتا ہوں اس میں آپ کو سمائلٹ کا ایموچی نزر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور سٹیکر پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا یہ سٹیکر پیک ہے وہ ادھر ایڈ ہو جائے گا اس طرح آپ اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں سٹیکر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اردو کا ایک کی بورڈ یوز کرنا ہوگا تو میں گوگل کی بورڈ یوز کر رہا ہوں تو میں اس میں اردو لینگویج کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اردو لینگویج سلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتی ہیں جس طرح آپ نے سٹیکر بنانا ہے تو میں لکھتا ہوں پیارے دوستوں کے نا اس طرح آپ کچھ بھی ٹائپ کر کے اپنی مرضی کا سٹیکر تیار کر سکتی ہیں بیک گرونڈ ان کا لگا سکتی ہیں اور ان کا فانس سٹائل جو ہے وہ چینگ کر سکتی ہیں تو اس طرح آپ ان کو کسٹومائز کرنے کے بعد سیو ایڈ ٹو وارس ایپ پر کلک کریں گے اور جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے سولہ سٹیکر ہیں چین اس سٹائل ہوں گے جنریٹ ہو گئے ہیں جنریٹ ہونے کے بعد آپ نے ایڈ پر کلک کرنا ہے اور مائی پیک پر کلک کریں گے مائی پیک پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ نیو پیک پر کلک کرنا ہے اس طرح جیuanاں پر واٹس ایمیں ایڈ ہو جائیں گے اب ہم دیکھتی ہیں واٹس ایم میں ہم ان کو کیسے یوز کر سکتی ہیں اس میں آپ کو ایک سٹیکر دونوں ان کے پیکڈ ہیں ویٹ سیمیں ایڈ ہو گئی ہیں آپ ان کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ فرینڈ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ